پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے آپوزیشن کی صفبندی حکومت کو نیاب ترمیمی آرڈننس اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین جیسی قانون سازی سے ہر حال میں روکنے پر اتفاق شہباز شریف کی زیر صدارت آپوزیشن کے جلاس میں فیصلہ کر لیا گیا بلاول بھٹو نے بھی ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی شہباز شریف کہتے ہیں حکومت چکمہ دے کر اجلاس بلانے کی کوشش کر رہی ہے شفاف انتخابات ہونے تک ملک آگے نہیں چل سکتا انتخابات شفاف چاہیے یہ قوم کی گوانڈ ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے انتخابی اور ادارجاتی اصلاحات الیکٹرونک ووٹنگ گھل بشن کیس اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزرعظم نے پارٹی اور اتحادی ارکان پارلیمان کو آج زہنانے پر بلا لیا حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا حکومتی شخصیات بھی متحرک اپوزیشن کے چند ارکان سے خفیار رابطے قانون سازیہ سام بنانے کے لیے ایوان سے باہر رہنے کا پیغام دیا گیا یہ بات سامنے آئی ہے اور آج کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئی ہے میں کوئی کنفرم بات تو نہیں کر سکتا کہ یہ فیک کالز ہیں یہ فیک کالز گورنمنٹ کرواری ہے اپنے لوگوں سے یا جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں اور ظاہر یہ کر رہی ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کالز ہو رہی ہے جا ہمارے ارکان کو حمایت کے لیے حکومت کی جانب سے فون کالز آ رہی ہیں رانہ سناولہ نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی سما کے پروگرام آواز میں بتایا آج کے جلاس میں ان فون کالز کے بارے میں بات ہوئی یہ فیک کالز ہیں مگر ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کالز ہیں مشتر کا اجلاس سے پہلے قومی اسیمبلی میں حکومت کو بڑا جھٹکا اپوزیشن نے حکومت کو نمبر گیم میں پہ چھار دیا لوٹا کریسی روکنے کا اپوزیشن کا بل منظور ہو گیا اپوزیشن نے ایک سو چار کے مقابلے میں ایک سو سترہ بوٹوں سے میدان مار لیا آج یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے بل پہ یہ ایک مورل وکٹری ہے اپوزیشن کی اگینس مورل وکٹری ہے اپوزیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے اور خان صاحب کو اپنی ڈیفیٹ مان لینی چاہیے جوائنٹ سیشن سے پہلے ہی مان لینے تو بہتر ہے ایک معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی وہ انصاف بھی نہیں کر سکتا وہ پھر این آرہو دیتا ہے پھر وہ ڈیلز کرتا ہے چوروں سے ایک انسان جو کہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کی پاور کو انڈریسٹیمیٹ نہ کریں حق کے لیے جو کھڑا ہو وہ ون مین آرمی ہے اخلاقیات تباہ ہو جائیں تو کرپشن سامنے آتی ہے وزیراعظم سے شروع ہو تو نیچے تک چلی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہم نے چوری اور کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھا جس قوم میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہو وہ تباہ ہو جاتی ہے جب کسی آدمی کو سردی لگ رہی ہو تو اس کو آپ کو لحاف دینا چاہیے اس کو آپ کو جیکٹ دینا چاہیے اس کو آپ کو کمبل دینا چاہیے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امریکہ میں اس سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے لیگران امام افتا اسماعیل کا گہراتان زمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا وزیراعظم صاحب یہ نہ بتائے کہ امریکہ میں پیٹرل اور جرمنی میں آٹا کتنے کا ہے ملک پر کرزوں کا بہت چالیس ہزار عرب تک جا بہنچا ہے واقتہ آ گیا ہے کہ امران خان دو سو لوگوں کی ٹیم میں سے پانچ سات لوگ لے ہی آئیں شمسی توانائی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار میں بڑی رکاوٹ دور سولر پینل اور وینڈ پاور سے بجلی کی پیداوار لائسنس سے مستثنہ ہوگی پاور ڈیویجن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا پچیس کلو وارٹ تک بجلی کی پیداوار کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں پالیسی میں تبدیلی کا مقصد متبادل ذرائع سے بجلی کی پیداوار بڑھا کر تیل اور الین جی کا استعمال کم کرنا ہے شیخہ پورا کے علاقے نارنگ منڈی میں قتل کی لرزہ خیز واردہ تنہا رہنے والے نووے سال کے شوہر اور پچاسی سال کی بیوی کو دیز دھار آلے سے قتل کر دیا بیٹا ایف آئی آر درچ کرانے پہنچ گیا پینڈی بھٹیا کے علاقے کوٹ سرور میں گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں ملی ہیں پولیس کے مطابق دونوں خواتین کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا ملک میں کرونا سے مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے پانچ سو چپن نائے کیسز رپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ دو فیصد رہی سندھ حکومت میں سالوں سال سے تائنات اہم افسران کے تبادلے سیکیٹری صحت قازم جتوئی اور سیکیٹری کالیجز خالد حیدر شاہ کی خدمات خیبر پختونخواہ حکومت کے سفرد چیئرمن پلاننگ اور ڈیولپمنٹ حسن نکوی کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کا حکم ڈی آئی جی ساکب اسماعیل نومان صدیقی اور عبداللہ شیخ کی خدمات بھی خیبر پختونخواہ حکومت کے حوالے ڈی آئی جی ساوٹ جاوید اکبر ریاض نعیم شیخ اور مقصود محمد پر جاب جائیں گے ڈی آئی جی سیٹری عمر شاہد کو بلوچستان رپورٹ کرنے کا حکم سندھ میں سکول ٹیچرز کی بھرتی کے لیے جالی ڈومیسائلز کے استعمال کا انکشاف آئی بی اے سکھر کا ٹیس دینے والے 26 افراد نے کراچی سکھر نواب شاہ لڑکانہ سے ڈومیسائل بنوائے پنجاب کا ڈومیسائل اور شناختی کارڈ رکھتے تھے وہ مسیحانہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی اپنی شرطوں پہ جیئے اس سے گزارش نہیں کی جانے کیوں بجھنے لگے اولے شب سارے چراخ آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی کراچی میں پاکستان رینجرز کے زر احتمام گوم اقبال پر اردو مشاعرہ جی جی رینجرز کہتے ہیں ڈھائی کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی میں جرائم کی شیرہ دوسر شہروں کے مقابلے میں بہت کم ہے ملالا یوسف زہین اکا کے بندھن میں بند گئیں تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں ٹویٹ میں لکھا آج زندگی کا قیمتی دن ہے برمنگم میں گھر والوں کے ساتھ نکا کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی موسیقی